اسلام علیکم ویلکم آمنا ویلوگ آمنا کچن ویلوگ میں ٹھیک ٹھاک ہوں آئی ہوپ آپ بھی ٹھیک ہوں گے یہ دیکھئے احمد ابھی اٹھا ہے تو میرے ساتھ کچن میں آئے ہوئے بھی کھیل رہا ہے ابھی اس نے بریک فاسٹ کر لیا جو بھی یہ صبح کے ٹائم یہ سریلہ کھاتا ہے تو ماشاءاللہ سے کھا کے تو اب یہ کچن میں آگیا میرے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا شرارتی ہو گیا یہ واربہ پرام سے نیچے آ جاتا ہے ٹھانگیں نیچے کر دیتا ہے تو مجھے اب اس کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ آگے سے دیکھیں انسر ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے اور اسی طرح میرے ساتھ ساتھ دن لگا رہا تھا اب میں اس کو کچن میں ساتھ لیا کیونکہ میں کوکنگ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انسر ہے ساتھ میں آج میں بناوں گی گوشت اور شلجم تو فٹا فٹ سے سادہ سی سمپل سی ریسیپی یہ وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں پیاس ٹماتر ٹھوم لیسن ہری میرے چاہیے سارا کچھ آپ نے لینا یہ دیکھیں میرے اب پھر میں نے اس کو چینج کر دی تھے کہ پھر یہ میرے پر ساتھ بیٹھا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے اور ان کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں فٹا فٹ سے آپ کو بتا رہی ہوں ریسیپی یہ آپ نے آئل گرم کرنا ہے اور اس میں پیاز و لیسن ڈال کے اس کو تھوڑا گورڈن براؤن کر لینا ہے بلکل سادہ سی یہ ریسیپی ہے سیمپل سی اور جلدی بن جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پہلے پیاز و لیسن کو اچھی طرح سے میں لیسن کو کارل ہوں گی براؤن ہلکا سا صرف کلر تھوڑا سا چینج کرنا کیونکہ اگر زیادہ چینج کریں گے تو پھر آپ کے گورڈ سالن کا کلر ڈارک براؤن یا بلک بلک سا ہو جائے گا اس کو آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا کرنا ہے تو اس میں تھوڑے سے گرم مسائلیں میں کیونکہ زیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ زیادہ مسائلیں ڈالنے سے میدار سٹرب ہو جاتا ہے تو میں اس میں تھوڑے سے مسائلیں دھاروں کی کھڑے دیکھیں ایک دو چیز تھوڑے سا کالی مرچے اور ایک لوگ اس طرح دو دال چینی زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ اس سے وہ فلیور چینج ہو جاتا ہے تو اور میدار سٹرب ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیں اور ساتھ بھی اس میں گوش ڈال دیں اس کو اس میں گوش ڈال کی اس کو اچھی طرح سے بھونے جب تک کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں پہلے گوش کا کلر چینج کریں ساری طرف سے اس کو اچھی طرح ہلا کے کیونکہ جب ہم گوشت کو پہلے سے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو اس کو بعد میں بھوننے کی ضرورت نہیں رہتی اس کی سمیل پہلے ہی ہتم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے بھون لیں اور جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو میں اس میں نمک مرچ خلدی ڈال دوں گی یہ دیکھیں سارا کلر چینج ہو رہا ہے سارے گوشت کا تو اب میں اس میں ڈالوں گی لال مچ ہلی نمک ان مسالوں کو ڈال کے آپ نے اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ایک دو گونٹ پانی ڈال کے بھی اس کو تھوڑی دے رکھیں تاکہ مسالیں گوشت میری طرح سے رات جائیں اچھی طرح سے اس میں چلے جائیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بھون لیا اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ تھوڑا سا پیاز اور لیسر بھی تھوڑا سوفٹ ہو جائیں اور اس میں تھوڑا سا بلکل پانی ڈالنا ہے اب اس میں اس کو تھوڑا بھوننے کے بعد اس میں اچھی طرح میں اچھے ٹمات rhe ہری مرچے دال دوں گی یہ دیکھیں اس میں پانی تو رہا سے اس میں اچھے طرح اور weg ہری مرچے ڈالوں گی تو اس کو مزید بھونوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اچھے دیں آنز پہ رہا کروں گی بہت ہی سنپرریسی پی ہے یہ سب رہی جلدی بہت فٹا فٹ بن جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں تمہارا سوفٹ ہو رہے ہیں میں نے اس کو ڈاک دیا اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی گوش گلنے کے لئے ہاف لٹر پانی ڈالوں گی کیونکہ باقی آدھا گوش اس میں گلے گا باقی کچھ شلجمیں بھی گلے گا اب میں اس کو ڈاک کر رکھ دوں گی انہوں نے میں پھٹا پھٹ سے شلجم کاٹ لوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے ابھی میں گوھچک کروں گی اس میں کتنا پانی رہ چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ہاف پانی تقریباً ڈال ہو چکا ہے یہ بھی پانی ابھی گوھچ تھوڑا سا سخت ہے تو جس دیر میں یہ پانی کچھ ہوگا تو گوھچ پھر بھی تھوڑا سخت ہوگا باقی یہ اس میں ہو جائے گا شلجم میں ابھی میں اس کو ڈاک دوں گی یہ دیکھیں پانی کچھ ہو چکا ہے تو اب اس کو میں اچھی طرح سے پھر بھون لوں گی یہ جیسے اس کا آئل نکل ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا آئل نکل رہا ہے یہ دیکھیں جب اس کا آئل نکل ہے تو اب اس میں شلجم کو ڈال کے شلجم ڈال ہے جن کو گھر میں پنجابی میں گنگلو بھی بولتے ہیں گھر میں ہم زیادہ اس کو گنگلو ہی کہتے ہیں لیکن یہ شلجم وہ دو میں شلجم کہتے ہیں یہ دیکھیں شلجم کو اچھی طریقے سے آپ نے اندر مکس کرنا ہے سالن میں ہاں جی مسالے میں اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے جبکہ اس کا بھی آئل نکلنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو پانی میں پانی ڈال کے اس کو تو ڈھک کے رکھ دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری رنگت ہے یہ دیکھیں اس کا بھی آئل نکلنا شروع ہو گیا اس میں گنگلو ڈال کے جب ہم نے اس کو بھونا ہے مزید بھونا ہے تو یہ دیکھیں اس میں آئل نکلنا شروع ہو گیا یہ ہے آپ کی مرضی اگر آپ چاہے گرم سالہ زیرہ سوکا دھنیا سالہ کچھ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور اب میں اس کو تھوڑی دیر رکھوں گی جب تک کہ گنگلو یہ شلجم اس کو اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے کیونکہ مجھے بہت سیادہ سوفٹ چاہیے میرے اسپرن کو گھلی ہوئے گنگلو پسند ہے میرے ابو میرے ابو کو کھڑے کھڑے پسند تھے ابو میرے حیات نہیں ہے اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام دیں یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں تھوڑی سی سر ہے ان کو میں تھوڑی دے رکھوں گی تو یہ نرم ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو بھون لوں گی بلکل ان کو سوفٹ و گھلے وے پسند اور ابو میرے کو کھڑے کھڑے پسند تھے یہ دیکھیں ابھی میں یہ دیکھیں اب یہ میں نے پھر اس کو بھون لیا یہ دیکھیں ابھی اس کا آئل نکل رہا ہے جیسے ہی آئل نکلے تو سمجھیں آپ کی آپ کی ڈش تیار ہے شلجم گوش ریڈی ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سیدہ کے کتنی پیاری رنگ آتا ہے یہ آئل نکل آیا تو اب آپ کے آل موسٹ یہ ڈان ہو چکی ہے یہ ریڈی ہے میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کے اوبر ہر آدھنیا ڈال دوں گی تو جیسے ہی میرے حض بڑھائیں گے تو پھر ہم اس کھانا کھا لیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے تو بہت ہی ایزی اور سیمپل سی ریسیپی ہے اب جھٹ پر اس کو بنا سکتے ہیں ابھی میں ڈیش اور کروں گی اس کو اس کو پیالے میں سجاؤں گی سفرے کے لیے آج یہ لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر احمد نے تو آجل دی کھا لی تھی تو ابھی احمد سویا ہوا ہے ایسے میں نے اس کا پانی رکھ لیا تو یہ دیکھیں اب ہمارا سفرہ یہ بعد میں احمد اٹھ گیا ہے پھر میں اس کو لیدہ سے اس کو دیا بنا کر یہ دیکھیں وہ سی ریلہ کھائے گا بھی کیونکہ آج احمد ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا وہ سو چکا تھا آج اس کے پاپا لیٹ آئے تھے تو یہ دیکھیں اپنے پانی کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ دیکھیں تو اب میں اس کو سی ریلہ کھلاؤں گی تو اگر آپ کو میرا ویلوگ پسندہ آئے میری ویڈیو پسندہ آئے تو پلیس اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبکرائب کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میرے بیٹے کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں لائک کریں اوکے اللہ حافظ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اوکے اللہ حافظ